موسیقی 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 یہ اتنے گنجے پن جو ہوتا ہے نا پیچس وغیرہ آجاتے ہیں اس میں بھی یہ نئی گروت کو لانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اور دونوں ہی چیز جو اس میں مکس ہے دونوں ہی بہت ہی پاور فول دونوں ہی چیز کو بہت اچھے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو بائل میں لے لیں گے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسے کیسے لگانا ہے اسے آپ پہلے کام کر لیجئے اس کے بعد ہم اس کا پروسس آگے کا کرتے ہیں اور اس کو کیسے لگانا ہے اپنے پارٹیشن بنانے ہیر میں اور اس کو ہاتھ میں ایسے لے کے اچھے سے ہمیں روٹس میں لگانا ہے کیونکہ روٹس میں پہنچے گا تو اس کے بینفٹ زیادہ ہوں گے مارکٹ میں جو پروڈکٹ آتے ہیں کیمیکل اس سے آپ بچئے اور ڈاکٹر بھی یہی سالہ دیتے ہیں کہ ہمیں آئیر ویدک چیزیں یوز کرنی چاہیے اور اس کے فائطے بہت سارے ہیں اگر ہیر فال کی پروڈم ہے یا پیچز وغیرہ آ رہے ہیں نئی گروتھ اگر ہو نیڑی ہے تو اگر یہ آپ پیک لگائیں گے تو اس سے آپ کو کافی فائدہ دیکھنے کو ملیں گے کئی لوگوں کو سنسکریم سے بھی پروڈم ہوتی ہے اور مارکٹ میں کئی طریقے کے سنسکریم ایویلیبل ہے بٹ اگر آپ ایلو ویرا جیل کو سنسکریم کی طرح یوز کریں گے تو بھی یہ کافی فائدہ دیتا ہے آپ ایلو ویرا جیل کو بھی سنسکریم کی طرح یوز کر سکتے ہیں اور مجھے نا جلدی سے مارکٹ کی چیزیں جلدی سے شوٹ نہیں ہوتی ہے تو میں بھی سنسکریم کی طرح ایلو ویرا جیل کو یوز کرتی ہوں کہ بات نا سکین پہ یوز کرنے سے نا جو ہماری سکین ہوتی ہے نا وہ بہت ہی سمودھ ہو جاتی ہے کبھی کبار ہوتا ہے نا ہم باہر گئے ہوتے ہیں پکنک میں ہوتے ہیں تو ہم ہینڈ واش کیسے کریں تو ایلو ویرا جو ہے نا یہ بہت کام آتا ہمیں آپ ایلو ویرا کا ایک ٹکڑا سا اپنے ساتھ لے کے رکھیں پنی میں ٹیپ کر لیں اس کو کسی پاکٹ میں یا کسی ریپ میں لے کے ساتھ میں چلیں اور اس کو جو ایلو ویرا کا جیل ہے نا اس کو ہاتھوں پہ اچھے سے لگا لیں تو یہ ایز ایس سینٹائزر بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ایلو ویرا جیل لگانے سے نا جب آپ اس کو دھو گنٹے کے بعد واش کریں گے نا آپ خود ہی دیکھیں گے اس کو کہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دکھنے کو ملے گا جو آپ کے ہیئر ہے نا وہ فلالس لگیں گے گھنے لگیں گے آپ کو یہ دکھنے کو ملے گا اور میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی اور اس کو ہم اچھے سے اپلائی کر لیں گے اور جو ہماری نیچی کی لیندھ بچی ہوئی ہے ہم اس میں بھی اس کو اچھے سے کر لیں گے اور بہت اچھے سے ہم اس کو فنگر سے لگائیں گے اور جو بھی بچا کچھ آئے میں سب لگا لوں گے اور تھوڑا سامنے مالش کر لوں گے میں آپ کے ساتھ وہی ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں جو میں نے خود پہلے اس کو یوز کیا ہویا ہے اور اگر میرے کو بینیفٹ ہویا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو لے کے آؤں گی وہ ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں ایسے نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ریمیڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی پہلے میں خود یوز کرتی ہوں اور اس کا پہلے خود ریزلٹ دیکھتی ہوں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ لے کے آتی ہوں ہیر سے کسے پیار نہیں ہوتا ہے سب کو پیار ہوتا ہے اور بینہ ہیر کے ہماری بیوٹی ہی کیا ہے کچھ نہیں ہے نا تو ہم ہیر کے بینہ نہیں کیسے لگیں گے تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا اپنے ہیر کو تھوڑا سا وقت تو دینا پڑے گا آپ اسپیشل ٹائم مت نکالیے جب آپ ہیر واش کرتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ یہ ریمیڈی لگا سکتے ہیں ہیر واش کرنے سے پہلے ہیر آئیل کرتے ہیں نا تو بس آپ یہ ہی سمجھ لیجئے اور یہ جب بھی آپ ہیر واش کرے تو آپ ہیر ماسک جرور لگائیے والا اور یہ دو پاورفول ایسی چیز سے مکس کر کے آپ کی ریمیڈی بنتی ہے جسے آپ کو بہت سارے فائدے دیکھنے کو ملیں گے تو بس ایسے ہی آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے جس سے آپ کی ہیر فول جو آپ کے بال بڑھ نہیں رہے ہیں رک گئے ہیں ہیر پیچز ہماری جو جڑے ہیں وہ بہت ویک ہو گئی ہیں تو اس سے ساری پرابلم سالف ہوگی یہ میرا اچھے سے لگ چکا ہے اور اس کو میں ہیر بند بنا لوں گی ہلکے سے بند بنا لوں گی اور اس کے دو گھنٹے بعد میں اس کو واش کروں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوگی ہیر واش کے بعد میری ہیر کیسے لگتے ہیں موسیقی موسیقی